ہائی فرنٹس اس رکار فرنٹس آج میں بات کروں گی میرے یہ کرائیس انتھمم اور گولے داؤدی کے پلانٹس پہ یہ وہی والے پلانٹ ہیں جو جن کی میں نے کٹنگ کر دی تھی میں نے سارے پلانٹس کٹ کر دی تھے میں نے آپ کو دکھایا تھا تو آج اب یہ پلانٹس کو ان کی کیر کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ گرمی آگئی ہے گرمی میں سارے پلانٹس ویسے تو گرینری ہو جاتی ہے بات یہ جو کرائیس انتھمم کی پلانٹس ہیں یہ سردی والے پودے ہیں بیسے تو یہ گرمی میں بھی رہتے ہیں بات گرمی زیادہ گرمی یہ برداشت نہیں کر سکتے اگر بہت زیادہ گرمی میں رکھ دوکے تو یہ سارے پلانٹس مر جائیں گے اس لئے ان کو میں نے اب چھایا میں رکھا ہوا ہے شیڈی ایریے میں رکھنا ہے آپ نے ان پلانٹس کو تاکہ ان کی گریندری برکر آ رہے ادروایز یہ سارے دل ہو جائیں گے ان کی لیف سارے جل جائیں گے اب آپ کو جو یہ پلانٹ ہے ان کی گروہ تو سٹاٹ ہو گئی ہے اگر آپ نے سردیوں میں ان میں ہےوی فلارنگ لینی ہے تو اس کے لئے آپ کو ان کی پنچنگ کرنے پڑے گی تو آج میں اپنے سارے پلانٹس کی پنچنگ کر دوں گی کیوں کہ پنچنگ کرنے سے سارے پلانٹس ایک تو ایک ہی سائز کی ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کو ایک ہی سائز کی مطلب اوپر سے کٹ کر دینا ہے تاکہ ان کا سائز سیم رہے اور جہاں سے ہم ایک جگہ سے کٹ کریں گے تو وہاں پہ دو یا تین اور سٹیمپس نکلائیں گے تو یہ پلانٹ ایسے بوشی ہوتا جائے گا دیرے دیرے جب تک سردی آئے گی جب تک یہ بلوم کرنا شروع کرے گا تب تک یہ پلانٹ میرا بوشی ہو جائیں گے سارے اور ان پہ جتنی زیادہ سٹیمپس ہوں گی نا اتنی زیادہ بورٹس ہوں گی اور اتنی زیادہ فلار ہوں گے تو یہ پلانٹس پھر زیادہ اچھے لگتے ہیں ابھی اس لاس تیر جو اس ٹائم جو میری بلومنگ ہوئی تھی نا تو ان پہ کم بلومنگ تھی کیونکہ میں نے یہ پلانٹس لاسٹ تیر دھوپ میں ہی پڑے رہے میرے ساری مطلب پوری گرمی تو میں نے ان کی پروپر کیر نہیں کی تو یہ زیادہ بوشی نہیں تھے تو اس لیے ان پہ فلارنگ کم ہوئی تھی اس بار میں ان کو ساتھ ساتھ میں پنچنگ کرتی جاؤں گی کیونکہ پنچنگ کرنے سے پلانٹ میں ایک جگہ سے کٹیں گے تو وہاں سے دو تین سٹیمپس نیو نکلائیں گی جتنی زیاد سٹیمپس ہوں گی اور ان کی پنچنگ کرتے رہو گی تو یہ پلانٹ اتنا زیادہ بوشی ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھو اور اس پر ایک چیز ایک پروگلوم آتی ہے یہ دیکھو اس پر بلیک مائٹس بہت اٹیک کرتے ہیں تو بلیک مائٹس اٹیک کریں اس سے یہ پلانٹ جہاں پر بلیک مائٹس اٹیک کریں گے وہاں سے یہ پلانٹ سارا ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ وہاں سے خراب کر دیں گے سارا تو ان کو بس ایسے یہاں سے اتار دینا ہے جتنے بھی آپ کے ہیں نا ایک تو پنچنگ کرنے سے ایک پلانٹ کی زیادہ مطلب لیگی نہیں ہوتا پلانٹ تو ان کو بس ایسے اوپر اوپر سے پورے کٹ کر دینا ہم نے جتنی بھی سٹینٹس ہیں نا سب کو کٹ کر دینا ہے اور ان میں جتنے بھی اس ٹائم پر ویڈز ہیں وہ سب نکال دینا ہے اپنے پلانٹ کو کلین رکھنا ہے بلکل سب اس میں سے ویڈز نکال دینا ہے اور ان کی پنچنگ کر دینا ہے جتنی بھی سٹینٹس ہیں سب کی اور جو چھوٹی سوٹی سی نیو نکلتی ہیں یہ دھیرے دھیرے بڑھتی جائیں گے آپ ان کی پنچنگ کرتے جانا بس اوپر اوپر سے ساری اتار دینی ہے یہ ایک بار پنچنگ کروں گی اس کے بعد جتنی بار آپ سردی تک مطلب بلومنگ تک کر سکتے ہو اتنی بار کر دو جتنی زیادہ پنچنگ کروں گے اتنی زیادہ پلانٹ بوشی ہوگا تو میرے سارے پلانٹس کی میں پنچنگ کچھ پلانٹس کی تو میں نے کر دی ہے اور پانچ چھے گملے ہوں گے جن کی میری ابھی پنچنگ باقی ہے تو مجھے یہ پلانٹ بہت اچھا لگتا ہے اس پر بلومنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کئی میں نے دیکھا کئی لوگوں کی تو اتنے زیادہ پلانٹس بوشی ہو جاتے ہیں ان کا کارنگ یہ ہے کہ وہ بار بار پنچنگ کرتے رہتے ہیں جتنی زیادہ پنچنگ ہوتی ہے اتنی زیادہ نیو سٹیمز نکلتی ہیں بس اوپر اوپر سے جو ہے نا یہ جو حصہ ہے اس کو بس توڑ دینا ہے اوپر سے کار دینا ہے اور یہ جو گائز اس پر بگس لگتے ہیں نا یہ جو بلیک مائٹس ہیں اس کے لئے آپ اس پر نیم آئل کا سپری کرتے رہو ادروائز یہ پلانٹ کو ساتھ ساتھ میں خراب کر دیں گے اور ونٹر تک آپ کا پلانٹ سروائب نہیں کر پائے گا یہ سارے توڑ دینے میں اوپر سے تاکہ ان پر زیادہ بوشی ہو جائیں یہ سارے یہ دیکھو یہ چھوٹا سپورٹ تھا اس میں ایک ہی سٹینٹ تھی بس بس ایسے سب کو کٹ کر دینا ہے اور فینس اب یہ جو پلانٹ ہے اس کی گروت ہوگی ٹھیک ہے گروت ہوگی تو اس کو کھانا بھی چاہیے تو اس کے لئے اس ٹائم پہ آپ کو اس کو فرٹلائز بھی کرنا پڑے گا یہ تو پھر پلانٹ زیادہ لیگی ہو گئے ہیں نا اس لئے میں ان کو زیادہ کٹ کر رہی ہوں ادروائز اتنا کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے بس یہ اوپر سے یہ جو دو لیڈز ہوتے ہیں نا بس یہ نکال دو بس میں پلانٹ زیادہ لیگی نہیں کرنے والی تھوڑی ان کی ہائٹ کام رکھوں گی اس لئے میں زیادہ کٹ کر رہی ہوں بس اس پلانٹ کی ساری کیسے سب کی جتنے بھی آپ کے پلانٹ ہیں سب کی پنچنگ کر دو اس ٹائم پہ اور اس کے بعد اس کی گھڑائی بھی بہت ضروری ہیں کیونکہ اب یہ پلانٹ گرو کرے گا اس کو بلومنگ کے لئے تیار کرنے کے لئے اس کی گھڑائی کرنا بھی بہت ضروری ہے اور زیادہ بڑا والا وہ نالے جیسے کی کھرپی بغیرہ وہ یوز نہ کریں کیونکہ اس کی سکرز ہیں وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو کوئی سکرو ڈائیور جیسے کوئی تیکھی چیز لے کے اس کے ساتھ اس کی ڈگنگ کر دیں ٹھیک ہے ڈگنگ کرنے کے بعد اس میں فارٹیلائزر ڈالنا پڑے گا میرا فارٹیلائزر اب بھی لیکوڈ رکھا ہوا ہے پانی میں ڈال کے کیونکہ میں اس ٹائم پہ اس میں لیکوڈ فارٹیلائزر ڈالوں گی لیکوڈ فارٹیلائزر میں کاؤ ڈنک جو ہوتا ہے نا جو میں نے سوک کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ میں ڈالوں گی کیونکہ میرے بلانٹ پہ بھی مائٹس لگنے سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ جو بلیک مائٹس ہیں نہیں یہ ہمیشہ کیونکہ پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نیم آئل کا سپڑے ہفتے میں مطلب کرتے رہو ہفتے میں دو تین بار کر لیا کرو تاکہ یہ مائٹس زیادہ نہ گروہ ہوں دیکھو میرے مائٹس کافی ہو رہے ہیں تو مجھے اب ان پہ لیکوڈ شپ چھڑکنا پڑے گا اگر آپ کے پاس نیم آئل نہیں ہے تو آپ جو سوپ ہوتا ہے نا لیکوڈ لیکوڈ شپ ہوتا وہ ہی ڈال دو اس سے بھی یہ کلین ہو جاتے ہیں اینوں کا سپری کر دو اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے بس چھے اس پلانٹس کی سب پلانٹس کی ایسے اوپر پر سے پنچنگ کر دو اب جو نیو نکلیں گے میں پھر سے پنچنگ کر دوں گی یہ دیکھو یہ سب کی پنچنگ ہوگی اور اس پر میں نیم آئل اور لیکوڈ شوپ کا سپری کروں گی یا پھر میرے پاس ہینوں پڑا ہے میں ہینوں کا سپری کر دوں گی اور اس ٹائم پہ آپ نے اس کو فرٹی لیزر ضرور دینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دو تین دانے جیسے کی میرے یہ چھوٹا پوٹ ہے بلکل اس میں دس ہنچ کا پوٹ ہوگا ہے ای ٹھنک یہ تو اس میں آپ دو تین دانے ڈی اے پی کے ڈال سکتے ہو جب مکس ہو جائے گا ایک منٹ میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھو گائز یہ میں نے کاؤڈنک جو ہوتا ہے اس کا لیکوڈ فرٹی لیزر بنانا ہے تو اسی میں میں آٹ دس دانے اس کے ڈی اے پی کے ڈال دوں گی بس اب یہ تھوڑا ابھی بنا نہیں ہے کیونکہ اس میں جو کاؤڈنک ہے وہ ابھی مکس نہیں ہوا جب مکس ہو جائے گا تب میں اس کو یوز کروں گا پس پھر اس کاؤڈنک کو میں مکس کر کے پانی میں تھوڑا مکس کر کے اس لیکوڈ کو ایک کپ میں ایک کپ میں دس کپ پانی کے ڈال کے اس کو لیکوڈ کو مکس کر کے میں ساری پلانٹس میں ڈال دوں گی تھوڑا تھوڑا اتنا ڈالنا ہے پانی روٹس تک چلا جائے تو بس یہ دو تین بار ڈال دو اب میں ڈالوں گی اس کو کو اس لیکوڈ فرٹلائزر کو آئی تنگ یہ کل تک ریڈی ہو جائے گا کل ڈالوں گی پھر آفٹر 15 ڈیز میں پھر ڈالوں گی تھاکہ ان کی گروتھ اچھی ہو جائے تو میں ڈی اے پی اور کاؤڈنک مکس کر دیتی ہوں تو اسی کو بس اپنے پلانٹس پر یوز کر لیتی ہوں مطلب کیونکہ میں لیکوڈ فرٹلائز سبھی پلانٹس پر یوز نہیں کرتی ہوں باقی یہ جو میرے بڑے بڑے پلانٹس جن میں مطلب پلانٹ میں جیسے یہ پلانٹ ہے ان میں میں لیکوڈ یوز کروں گی بس اور فرٹلائزر کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس میں نمی بنا کے رکھو اس کو وارٹرنگ کرنی ضروری ہے کیونکہ یہ پلانٹ اگر آپ وارٹرنگ نہیں کروگے تو یہ مار جائیں گے اگر ان کو دو ٹائم پر پانی چاہیے تو دو ٹائم پر ڈالو ایک ٹائم چاہیے کیونکہ یہ دیکھو یہ والا میرا پورٹ ابھی اس میں نمی ہے اتنی نمی always رہنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو یہ ڈرائی ہو گیا تو اگر ڈرائی ہو جائے گا تو ان کے لیوز ییلو اور ڈل سے ہونے شروع ہو جائیں گے پھر یہ پلانٹ آپ کا مطلب گرمی سے خراب ہو جائے گا بس اس میں پانی ڈالتے رو میں ڈالو اگر ضرور پڑتی ہے تو ابنگ میں بھی ڈال دو اکے فرنڈس بائی بائی ٹیک ہے ٹھینکس فور وچنگ می ویڈیو